اور اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ عوام کو کتنا معلوم ہے کیا کیا معلوم ہے اور عوام کروجہان کیا خاص طور پر کرونا کنٹرول کرنے کے معاملے پر لوگوں کے کنسرنز کیا ہے ایک سروے ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں اس کے مطابق حکومت جو جو کچھ کر رہی ہے لوگوں کو اس پر بھروسہ ہے اقدامات کیسے کیے جا رہے ہیں حکومتی حامیوں میں بائیس فیصد اضافہ ہوا ہے اس سلسلے میں بہت سارے امپورٹن کویسٹنز ہیں جی لوگ ڈاؤن کے بارے میں لوگوں کی کیا رائے ہیں اور پھر اس کے علاوہ کنسرنز لوگوں کے کیا کیا ہے خاص طور پر جو معاشی دباؤ بڑھتا جا رہا ہے لوگوں کی نوکریاں جا رہی ہیں کاروبار ٹھپ پڑا ہے آگے کے بارے میں کچھ نہیں پتا قرضے کے بوشتلے دبے ہوئے ہیں پاکستانی بہت سارے تو ہم آج اسی سب کے اوپر بات کریں گے اسی سروے کے اوپر بات کریں گے ایگزیکٹیف ڈائریکٹر گیلپ پاکستان بلال گلانی صاحب ہم کو جوائن کر رہے ہیں سلام علیکم کیسے ہیں آپ سر تھوڑا سا عداد شمار بتائیے گا نا کون کون سے مد میں آپ لوگوں نے معلومات اکٹھا کی سر وہ سب کچھ ہمیں بتائے اور پچھلے سروے سے یہ سروے کتنا مختلف ہے رائے کتنی تبدیل ہوئی ہے بہت شکریہ آپ نے بلایا یہ سروے جو کرونا کے حوالے سے ہمارا پرسیپشن ٹریکر ہے اس کی تھرڈ ویو ہے اس میں دو طرح کے ہمیں اشاریے موصول ہوئے کچھ اشاریے بہت مصبت ہیں اور کچھ اشاریے انتہائی منفی ہیں میں مصبت پہلووں سے آگاز کروں گا سب سے مصبت بات یہ ہے کہ کرونا کے تھریٹ کو لوگ اب بہت کریڈبلی لے رہے ہیں اور اس کے لیے کوئی پرکوشنری میجرز بھی لے رہے ہیں ہم نے جب لاسٹ مارچ کے انڈ میں سروے کیا ایپل کے شروع میں سروے کیا تو اس وقت تقریباً 43% لوگوں نے یہ کہا کہ وہ کرونا کے حوالے سے کوئی پرکوشنری میجر نہیں لے رہے اب یہ اشاریہ گر کر صرف تیرہ فیصد رہ گی ہے بیشتر افراد صرف 13% رہ گی ہے زیادہ تر لوگوں نے 63% نے یہ کہا کہ وہ ماسک کا استعمال کر رہے ہیں 48% نے ہینڈ سینٹائزرز کا استعمال کہا ہینڈ واشنگ کے حوالے سے انہوں نے کہا 75% نے کہا کہ وہ کرونا سے بچنے کے لیے ہاتھ بار بار دن میں دھوتی ہیں تو یہ خوشائن بات ہے کہ حکومت کا جو میسج ہے کہ کرونا سے بچنے کے لیے آپ کو احتیاطی ضدابیر کرنی ہے ان میں اضافہ ہو رہا ہے لوگ جو جمعہ کی نماز کے اوپر پابندی ہے دو تہائی 65% لوگوں نے ایون فرائیڈے پریئر کی جو بندش ہے اس کو بھی قبول کیا اس میں اربن علاقوں میں رہنے والوں نے اور پنجاب میں رہنے والوں نے زیادہ قبول کیا تیس سے چالیس سال کی عمر کے افراد نے اس بات کو زیادہ قبول کیا یہ ایک مصبت اشاریہ ہیں لوگ لوگ ٹاؤن کی حمایت میں بھی اضافہ ہوا ہے جو منفی اشاریہ ہے جو کہ بہت ہی سنگین ہے اور تمام اہلے فکر کو اس کے بارے میں غور کرنا چاہیے اور سنجید کی سے غور کرنا چاہیے وہ یہ کہ 84% ہاؤسولڈز نے تقریباً دھائی کروڑ گھرانوں نے ہمیں یہ کہا کہ ان کی آمدنی کا ایک بڑا حصہ کرونا کی نظر ہو چکا ہے اور وہ ان کی آمدنی میں شدید کمی ہوئی ہے کچھ کمی نہیں شدید کمی ہوئی ہے 68% نے یہ بھی کہا کہ ان کی وہ بیروزگار ہو گئے ہیں ان کے گھرانے میں کوئی شخص بیروزگار ہو گیا ہے یہ سروے 19 ملکوں میں کیا گیا جس میں ہمارے جیسے کچھ غریب ممالک بھی شامل تھے یہ شرح کہ کرونا ایکوانومی کو اور لوگوں کی آمدنیوں کو برباد کر رہا ہو اس میں پاکستان 19 ملک میں سب سے آگے ہے اس لیے ہمارے خیال سے اس میں مصبت پہلو بھی ہیں منفی پہلو بھی ہیں یہ بات بھی دیکھنے کیا ہے کہ ابھی تک عوام نے حکومت کے ساتھ بہت تعاون کا مظاہرہ کیا ہے اس کے باوجود کہ ان کی آمدنیوں میں شدید کمی آ رہی ہے وہ پورے حالات میں ہیں بیلال صاحب یہاں پر آپ سے سوال کرنا چونگا بکاہ جو آپ نے کہا کہ بہت سے اور ملک میں بھی یہی سروے کیا گیا ہے کہ آمدنی کا کتنا حصہ اس کی نظر ہو گیا ہے اور آپ نے کہا ہائیسٹ فگر ہے پاکستان کی ویچ ہے 68% سر 68 کے نیچے تو میں دیکھ رہا ہوں کہ the next figure is 37 ملیشیا کی یعنی 68 سے لیکے 37 تو اور کوئی فگر نہیں ہے باقی تمام کا جو سروے وہ اس سے کم بتا رہا ہے least is Japan 1% یہ کیا difference ہے اور کیوں اتنا difference ہے اتنا huge difference کیوں ہے اس پہ مہتر پہلو دیکھنے والے کچھ یہ ہے کہ پاکستان میں جو غربت کی شراج ہے وہ already بہت زیادہ ہے اور جب پاکستان کی کرونا کے lockdown کیا گیا اس سے پہلے بھی پاکستان کی ملیشت جو ہے اس میں شدید مندی کا رجحان تھا پاکستان میں لوگوں کی جو savings ہیں وہ بہت limited ہیں ہم حکومت کا survey بھی یہ بتاتا ہے ہمارا survey بھی یہ بتاتا ہے کہ عام طور پر ایک گھر آنے کے پاس صرف چار ہزار روپے saving ہوتی ہے تو آپ یہ سوچیں کہ جس گھر میں آمدنی آنا بند ہو جائے اس کے بعد پچھلے گھر مہینے کے سے پینتالیس سو روپے موجود ہیں تو اگر آپ کے پاس سے پینتالیس سو روپے موجود ہیں اور آپ سات افراد پر مبنی گھر آنا ہیں اور آپ نے آپ کا عام طور پر آمدنی خرچہ جائے وہ چالیس ہزار روپے ہے تو آپ یہ خرچہ کہاں سے بورا کریں گے اس وجہ سے پاکستان میں یہ جو statistic ہے یہ بہت ہی enormous ہے میری اپنی ذاتی راہ یہ ہے کہ حکومت اس معاملے پر سنجیدہ ہے جو cash transfer program شروع کیا گیا ہے جو بارہ ملین افراد کو ملے گا وہ ایک اچھی کاوش ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ چھوٹے کاروبار جو کہ عام پاکستانی کرتا ہے اور وہ تنخواہ پہ بھروسہ کرنے والوں کی افراد کی تعداد کام ہے چھوٹا کاروبار ملک میں لوگوں کو آمدنی فرام کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے چھوٹے کاروباروں کے لیے حکومت نے ابھی تک کوئی major activity نہیں کی ایک state bank کی scheme آئی ہے مگر اس سے زیادہ نہیں ہوا تو یہ statistic حکومت کے لیے ہم حکومت سے بھی رابطے میں ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ تمام policy makers کو یہ پہنچائیں کہ عوام ابھی تک آپ کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں اس کے باوجود کہ وہ درد اور کرپ کا شکا رہے ہیں مگر ایسا نہ ہو کہ یہ درد اور کرپ اس حد تک نکل جائے کہ لوگ سڑکوں پہ آ جائیں اور پھر وہ کسی کے لیے بھی اچھی بات نہ ہوگی اور ابھی ہم یہ شیئر بھی کر رہے تھے بھوک بڑھ رہے ہیں دنیا بھر میں یہ ایک بڑا crisis ہے کہ جو آپ سامنے آ رہا ہے world food program انہوں نے بھی اس سلسلے میں تھوڑی معلومات شیئر کی ہے یہ فرمائیے گا یہ کچھ impact ہم یہاں بھی دیکھ رہے ہیں خدا نہ خواستہ کچھ یہاں پر بھی اسی طرح کیونکہ یہ situation تو ایسے ہی لگ رہی ہے بالکل I think پاکستان میں عام طور پر ہمارا جو ستر سال کی ہماری history ہے اس میں یہ بات بھی دیکھنے میں آئی ہے کہ جب بھی اس طرح کیا کوئی crisis situation آتی ہے تو لوگ آس پاس کے لوگوں کی مدد کرتے ہیں گریب لوگوں کی مدد لوگ کرتے ہیں متوسط لوگ کرتے ہیں تو ابھی بھی ہمارے پاس anecdotal evidence ہے اس بات کا کہ حکومت بھی کوشش کر رہی ہے اور جو سائیوے استطاعت لوگ ہیں وہ مدد کر رہے ہیں تو امید تو یہ کی جا سکتی ہے اور ہم پر امید رہنا چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم ایک قوم بن کر اس مسئلے کا حال نکال لیں گے اس میں I think ایک مصبت پہلو یہ ہے ہر crisis میں کوئی ایک مصبت پہلو بھی ہوتا ہے کہ ابھی تک جو پاکستانی عوام کا ایک محضب طور پر صبر اور ثابت قدمی سے ایک پر امید طور پر اس crisis پر عمل کرنا ہے اور حکومت اور عوام کا مل جل کر مسائل کو خل کرنا ہے جس میں I think جو جمعے کی نواز کے حوالے سے ابھی تک دو تہائی کی support ہے اور اب ہم نے service up کیا تو one in three نے ابھی بھی یہ کہا کہ وہ جمعے کی نواز پڑھ رہے ہیں مگر دو تہائی نے جمعے کی نواز مسجد نے پڑھنا بند کر دیا تو یہ ایک مصبت پہلو ہے لوگ عوام کے ساتھ cooperate کر رہے ہیں حکومت کے ساتھ cooperate کر رہے ہیں مگر حکومت کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ عوام کی توقعات ایک اور پلیز مجھے کومنٹ کر دیجئے کہ wave two اور اب یہ wave three اس میں ڈیفرنس lockdown سے متعلق رائے میں کیا ہے پہلے کتنے حامی تھے lockdown لگ ڈاؤن گر اب کتنے حامی ہیں لگ ڈاؤن کے پاکستان میں ہم نے یہ دیکھا کہ لگ ڈاؤن کی حمایت میں کوئی چھ فیصد اضافہ ہوا ہے تو اس وقت آپ بڑھ کر 74% ہر چار میں سے تین پاکستانی حامی ہیں لگ ڈاؤن کے بہت شکریہ بلال صاحب